بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اسلام آباد میں سیاسی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کچھ اہم ترین اور بڑی خبریں ہیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو جناب بڑی خبر جو اس وقت اسلام آباد کی باخبر رہداریوں میں گردش میں ہے وہ خبر یہ ہے کہ عبران خان کی اہم ترین فوجی جرنیل سے ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات کب کیسے اور کس سے ہوئی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف پر فرد جرم آئد ہونے کی صورت میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں کس حد تک یہ ممکن ہے اور ان کی گرفتاری کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنی گالا کو رات گئے پولیس نے کیوں گھیرے میں لے لیا اور رات و رات اسلام آباد کے اندر کیا اہم ترین اور بڑی تبدیلی آئی آپ کو بتائیں گے کہ زرداری اس وقت کیا نئی گیم کر رہے ہیں اور منیم نواز کیوں ان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس حوالے سے وہ پھنس چکی ہیں دوستو معاملہ شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں پیشی کے حوالے سے آج ان کے اوپر فرد جرم آئد ہونا تھی لیکن حیران کن طور پر پوزیکیوٹر کی جانب سے یعنی کہ ایف ای اے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چالان ہے اس کو واپس کر دیا جائے نیا چالان جو ہے وہ دوبارہ سے وہ تیار کریں گے اور وجوہات یہ بیان کی جاری ہیں ایف ای اے کے جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے پرزیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ اگر اس چالان کو آگے بڑھایا گیا تو اس میں کچھ کمیاں اور کوتائیاں ہیں آگے چل کر ملزمان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو گزشتہ چار ماہ کے دوران جب سے یہ کیس چل رہا ہے آپ نے خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایف ای اے کے اوپر دباؤ ہے اور پنجاب حکومت اور موجودہ وفاقی حکومت جو کہ دونوں امپورٹڈ حکومتیں ہیں ان کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ واپس لے لیا جائے تاکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر فرد جرم آئید نہ ہو سکے کیونکہ جو قانونی ذرائع ہیں جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر فرد جرم آئید ہو جاتی ہے تو اس کیس کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ایسی زورتحال کے اندر کہ جب پہلے ہی حمزہ شہباز کے خلاف سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے بھی فیصلہ آ چکا ہے شہباز شریف بھی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اور موجودہ امپورٹڈ حکومت فل فور فارغ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد امپورٹڈ حکومت کو فل فور الیکشن میں جانا پڑ سکتا ہے انہوں نے بجڑ کی تاریخ کا اعلان کر رکھا ہے کچھ دن مزید یہ امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے یہ کیسز ختم کرے اور کچھ معاملات کو آگے کی طرف لے کر جائے اسی دوران اسلام آباد کے باخبر حلقوں نے یہ خبر سنی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے باخبر حلقوں کی جانب سے کہ عمران خان جو کہ ملتان سے اسلام آباد آنے کی بجائے پشاور پہنچے تھے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پشاور میں سی ایم ہاؤس کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ جنرل فیض حمید کے ساتھ تاہم ذرائع اس بات کی ابھی تصدیق نہیں کر رہے کیونکہ چند دن پہلے تک یہ خبر تھی کہ جنرل فیض حمید ہیں وہ مذاکرات کے لیے کل ادم ٹی ٹی بی سے مذاکرات کے لیے اس وقت قابل کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن رات کے جب عمران خان نے اسلام آباد کی بجائے پشاور جانے کا اعلان کیا پشاور جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی کچھ اس قسم کی خبریں سامنے آئی تھی کہ کچھ اہم ترین حلقوں کی جانب سے عمران خان سے رابطہ کیا گیا ہے ان سے چند دن کی مزید محلت مانگی گئی ہے کہ وہ ابھی فیلال اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ یا دھرنے کا اعلان نہ کریں معاملات کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اسی دوران اس قسم کی خبریں بھی آئیں تھیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف کو کہ وہ اتحادیوں کو راضی کریں اسملیاں تحلیل کرنے کی جانب بڑھیں اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے کوئی تاریخ دیں لیکن اس دوران کچھ اہلکے اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ آصف زرداری کی جانب سے ابھی جو ہے وہ اس بات سے اختلاف کیا جا رہا ہے وہ دوبارہ بھی نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے نواز شریف کو کہ فیلال اس حکومت کو کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے چلائیں اور اسی دوران ایک بڑی خبر ایک اور سامنے آئی کہ رات کے اچانک پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ بنی گالا کے اندر پہنچی اور وہاں پر بڑی تعداد میں جو انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکنان موجود تھے ان کی تلاشی کے نام پر ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اطلاعات کچھ اس قسم کی بھی تھی کہ اسلامباد پولیس کے پاس شاید یہ اطلاع موجود ہے کہ عمران خان رات کے پشاور سے اسلامباد واپس آئیں گے تو ان کی گھر کے اندر نظر بندی اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو مختف آپشن اس وقت رانہ سناؤلہ کی جانب سے انتظامیہ کو دیئے گئے ہیں اس پر غور و غوث کے لیے یہ جو ہے وہ اچانک جو نفری ہے اسلامباد پولیس کی انتظامیہ جو ہے وہاں پہنچی تھی پھر یہ اطلاع بھی آئی کہ اسلامباد پولیس کی جو انتظامیہ ہے جو اسلامباد کی انتظامیہ ہے اس میں تبدیلیاں کر دی گئی اسلامباد کے آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نئے آئی جی کچھ خصوصی غدایات لے کر جو ہے وہ رانہ سناؤلہ کی جانب سے اسلامباد پہنچے ہیں ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ آئندہ دو دن کے اندر وہ پشاور میں یعنی ایک دن گزر گیا کل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اتوار کے روز پشاور میں کور کمیٹی کا علاقہ ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کی اور اس کے اندر اسلامباد کے جانب لانگ مارچ کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا ایسے ماحول کے اندر جہاں ایک جانب عمران خان کے ساتھ مختلف ذرائع سے رابطے کیے جا رہے ہیں دوسری جانب جو رانہ سناولہ ہیں اور جو نواز لی گیا وہ اپنے تاریخی اور پرانے اتھکنڈے جو ہے وہ اپناتے ہوئے نظر آ رہی ہے کچھ اس قسم کا پلان کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بنی گالا کے اردگرد جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی جائے اور عمران خان اگر بنی گالا سے نکلتے ہیں لانگ مارچ کے لیے تو ان کو روکا جائے لیکن اس بات کی اطلاعات اور خبریں تھیں عمران خان کے پاس اس لیے وہ ملتان جلسے کے بعد ان کو مشکلہ دیا گیا کہ وہ اسلامباد کی بجائے پشاور چلے جائیں اب جناب معاملہ کچھ جو ہے کہ وہ ذرائع جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان سے اہم ترین ملاقات ہوئی ہے کے پی سی ایم ہاؤس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اس موجودہ موقف میں کچھ لچک جو ہے وہ پیدا کریں اور اگر وہ تیبل ٹاکس کے لیے تیار ہو جائیں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ مل بیٹھیں تو کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے آئندہ عام انتہابات کے حوالے سے کیونکہ حکومت موجودہ امپورٹڈ حکومت کا مسکم یہ چاہتی ہے کہ وہ بجٹ جو ہے وہ دے کر جائے اور بجٹ کے بعد کچھ اس قسم کی کمیٹی یا ٹیم اننونس کر دیں سابق ویرزم پاکستان عمران خان پرویز خردک شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جیسے سینئر لوگوں پر جو کہ معاملات کے اوپر جو ہے وہ کچھ بیٹھ کر بات کرے اسی دوران زرداری بھی ایکٹیو ہوئے ہیں اور زرداری کے جانب سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ قومی حکومت کے لیے ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہے ہیں قومی حکومت کا نام وہ لے کر سامنے آئے ہیں ٹیکنو کریٹس حکومت کا معاملہ ہے اصل میں پیچھے میں پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکا کہ آصف زرداری اس دنوں جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں ان کے خاصے نزدیک ہے خاصے قریب ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کچھ ذرائع کے جانب سے کہ وہ تو اس سطح تک جانے کے لیے تیار ہے کہ ملک کے اندر کوئی فوجی حکومت آ جائے کیونکہ انہیں کسی نے یہ کہہ رکھا ہے کہ مارشل لا یا فوجی حکومت کے بعد پاکستان پیپرس پارڈی کی باری جو ہے وہ آیا کرتی ہے تو اس وقت زرداری خود کو ون ون پوزیشن میں سمجھتے ہوئے شہباز شریف کو مشورہ نہیں دے رہے نواز شریف کو مشورہ نہیں دے رہے کہ وہ الیکشن کے اندر جائیں بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہے کہ اس دنان نواز لیگ نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گندے ہو جائیں کچھ اس قسم کا ماحول جو ہے وہ ملک کے اندر پیدا ہو جائے کہ جو موجودہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے چل رہی ہے اس کو چلا کر کچھ عرصہ آگے لائے جائے اسی دوران ملک کے اندر کوئی ٹیکنو کریٹس حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جائے اس ٹیکنو کریٹس حکومت کے ذریعے جو بڑے فیصلے نومبر کے مہینے میں بڑی تائناتی کے حوالے سے کیے جانے ہیں وہ اس سے کروائے جائیں الیکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے اور پنجاب کے اندر پیپرز پارٹی اپنے لیے کوئی نہ کوئی سپیس جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ایسے سارے ماحول کے اندر مریم نواز جو ہے وہ بری طریقے سے پس چکی ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پر نواز شریف تو عملی طور پر سیاست سے باہر ہے مریم نواز کو وہ اپنا مستقبل کا کنڈیڈیٹ بنانا چاہتے تھے وزارت عظمہ کا لیکن اس وقت معاملات یہ اختیار کر چکے ہیں کہ زرداری نے مریم نواز اور نواز شریف کو گیم سے باہر کر دیا ہے اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر پنجاب میں مستقبل کی سیاست میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ تھی تمام تر اہم ترین تفصیلات اپنا بہت خیال رکھے گا دوام میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان